السلام علیکم ناظرین اگر کوئی اختیار کسی ناہل کے حوالے کر دیا جائے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کی ایک بڑی خوبصورت مثال ہمارے دوست صدار اکبر ترین پیش کیا کرتے ہیں کہا کرتے ہیں کہ اگر آپ کسی نالائک لڑکے کے سپرد گاف کورس کر دیں تو وہ اس کا سوراخ مٹی سے پھر دے گا تو مری میں جو کچھ ہوا ہے وہ اس کی خوبصورت مثال ہے مری بنیادی طور پر حکومت کی اور حکومت کی قیادت کی ناہلی کی بدترین مثال ہے عمران کی ضد تھی کہ وہ پنجاب میں ایک ناہل اور نالائک وزیر اعلیٰ لائیں گے اور اس کے باوجود لائیں گے کہ پنجاب ایک بہت بڑا صوبہ ہے اور بے شمار مسائل ہیں اس کے اور اس کو چلانے کے لیے اس کی مینجمنٹ کے لیے بڑا ایفیشنٹ بڑا متحرے وہ بڑا وجنری لیڈر درکار ہے لیکن عمران کی ضد کی کیا کہیے کہ عمران کسی کی سفارش کے یا اپنے کسی خوف کی وجہ سے کہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ آنے والے دنوں میں اس کے لیے کی مشکل نہ پیدا کر دے لہٰذا وہ ایک ناہل آدمی کے اور پنجاب جیسے صوبے میں ایک ناہل آدمی پر مسائل ہیں اور اس کے باوجود مسائل ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی طرف سے اور لیڈروں کی طرف سے بڑی ریزنٹمنٹ ہے اور ان لوگوں کی طرف سے بڑی ریزنٹمنٹ ہے جو فی سبیل اللہ یا کسی مفاد کے لیے اس حکومت کو ڈیفینڈ کرتے ہیں میڈیا پہ ڈیفینڈ کرتے ہیں دیگر فورم سو ڈیفینڈ کرتے ہیں تو عمران کی جو ضد ہے اور جو اس کی انا ہے مجروع انا ہے یا بیمار انا ہے اس کا نتیجہ ثانیہ مری کی صورت میں سامنے آ چکا ہے اب عمران خان نے اس ثانیہ کی تحقیقات کا حکم دیا ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمران خان اپنے خلاف تحقیقات کریں گے اس کا تو کوئی امکان نہیں اور آج تک اس حکومت نے اپنے خلاف کوئی تحقیقات کی بھی نہیں اور اس حکومت کے تحقیقات کرنے کے اور لوگوں کو اور خود کو جو فرق کرنے کے جو یارٹسٹک ہیں جو اس کے میارات ہیں ویسے ہی مختلف ہیں تو اس بات کا تو کوئی امکان نہیں کہ اگر کوئی تحقیقات ہوتی ہے تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا مصبت نتیجہ نکلے گا یا کیسا نتیجہ نکلے گا ناظرین ہمیں اس سے پہلے کہ ہم مزید اس موضوع پر بات کریں اور تحقیقات کے سلسلے میں اپنی تجاویز بھی پیش کریں اور کہ اپنے عمل ایسی تجاویز پیش کریں جس کے نتیجے میں اس طرح کے سانحات کو ایس ایس بھی کیا جا سکتا ہے اس کے ذمہ داروں کا تعین کر کے انہیں سزا بھی دی جا سکتی ہے ہم اس سے پہلے بہتر محسوس کرتے ہیں کہ ہم موازنہ کریں کہ ایک اہل لیڈر اور نااہل لیڈر میں فرق کیا ہوتا ہے اور وہ بھی پنجاب جیسے صوبے میں پنجاب جیسے صوبے میں میاں شہباز شریف کئی ٹرمز مکمل کر چکے ہیں ان کے علاوہ بھی بہت وزیر اعلی رہے ہیں اور ان وزرائے اعلی کے دور میں اور خاص طور پر میاں شہباز شریف کے دور میں مری کی منجمنٹ یعنی پورے صوبے کی منجمنٹ بھی ایک بڑا اہم مسئلہ ہے اس پہ بات ہو سکتی ہے لیکن مری کی منجمنٹ کیسے کی جاتی تھی خاص مواقع پر برفباری کے موقع پر چودہ اگرس کے موقع پر گرمی سردی کے مواقع پر جب وہاں لوگ رش کرتے ہیں اس وقت کیا منجمنٹ ہوتی تھی اب یہ کوئی راز نہیں ہے صحافی بھی جانتے ہیں مری کے لوگ بھی جانتے ہیں اور وہ لوگ جن کا تعلق آہ منجمنٹ سے ہے حکومت سے ہے اور خاص طور پر آہ اس طرح کے حساس علاقوں کی منجمنٹ پر کے ایک لیے کیا خاص اقدامات کیے جانے چاہیے جو اس کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایسے مواقع پر چودہ اگست کے موقع پر برفباری کے موقع پر دیگر چھٹکیوں کے موقع پر مری کی انتظامات کے لیے خصوصی پلان تقدیب دیا جاتا تھا اور خاص مواقع پر وزراء اعلیٰ اور خاص طور پر میاں شہبائی شریف ایسے انتظامات کی نگرانی خود کیا کرتے تھے اور ایسے آہ یعنی نہ صرف نگرانی خود کیا کرتے تھے اجلاس اجلاسوں میں خود صدارت کیا کرتے تھے بعض وقت جب ضرورت محسوس کرتے تھے وہ مری خود آ جائے کرتے تھے اور جو مینجمنٹ کے اعلیٰ ترین حکام ہیں وہ خاص مواقع پر کمیشنر ڈپٹی کمیشنر سی ٹی او پولیس کے اعلیٰ اعلیٰ حکام وہ اس وقت مری میں اویلیبل ہوا کرتے تھے لیکن اس مرتبہ کیا ہوا اس مرتبہ بجائے اس کے کہ جب مری مری میں برفباری کی اور بارش کی پیشین گوئی پہلے سے موجود محکمہ آم موسمیات کی طرف سے اس کے باوجود حکومت کی کوئی آ یعنی اس پراریٹی محسوس نہیں کی حکومت میں اس کی اس کی اہمیت محسوس نہیں کی اور وزیر اعلیٰ تنظیم سازی کے اجلاسوں میں مصروف رہے اور تنظیم تنظیم سازی کے ایسے اجلاس جن کے بڑا فخر سے وفاقی وزراء نے ٹیلی بین پہ آکے اعلان کیا تو اس سے ان کی بے حصی اور سلمحری کا اندازہ ہوتا ہے یہ یہ حکومت اور اس حکومت اس سیاسی جماعت کے لوگ اور اس حکومت کے وزراء کسی اور جماعت کی تنظیم سازی کا مزاک اڑاتے رہے تھٹھا اڑاتے رہے ممکن ہے کہ اس کا تھٹھا اڑانا ضروری ہو اس کا مزاک کرنا ضروری ہو لیکن یہ تنظیم سازی ایسی تنظیم سازی جو بائیس افراد کی جان لے جائے وہ بڑی خوفناک ہے اس پر کان بھی کھڑے ہونے چاہیے پریشان بھی ہونا چاہیے لیکن کسی درجے میں کہیں کوئی پریشانی نظر نہیں آتی اور اس تنظیم سازی کا صرف یہ نتیجہ نہیں نکلا کہ بائیس پاکستانی ہمارے بہن بھائی ہمارے ہم وطن جان سے گئے بلکہ یہ بھی ہوا کہ پاکستان کا چہرہ داغدار ہوا ہے یہ حکومت اس دعوے کے ساتھ اقتدار میں آئی تھی کہ وہ پاکستان کو سیاحت کا گھر بنائے گی یہاں مختلف قسم کی سیاحت کو فروغ دے گی لیکن اس حکومت نے کس قسم کی سیاحت کو فروغ دیا اس کے ایک بدتری مثال ہمیں مری میں نظر آتی ہے اور یہ اس اس مثال نے ہمیں کیا نقصان پہنچایا اس مثال نے ہمیں سب سے بڑا نقصان یہ پہنچایا کہ دنیا بھر میں پاکستان کا چہرہ داغدار ہوا اور اس کے ساتھ یہ اسٹیبلش ہوا کہ یہ ملک جو لوگوں کو بدو کرتا ہے اپنے موسموں کے سلسلے میں اور تاریخی اور مظلی مقامات کے سلسلے میں آہ سیاحت کے لیے یہ ملک تو اپنے لوگوں کی حفاظت نہیں کر سکتا اس ملک میں کیسے سیاحت کی جا سکتی ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا آہ ایسی حکومت جس کے دور میں اتنا بڑی مجرمانہ غفلت ہوئی ہو باعث افراد جان سے گئے ہو ملک کا چہرہ داغدار ہوا ہو یہ حکومت کیا اپنے خلاف تحقیقات کرے گی اس کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا لہذا ضروری ہے کہ اس مرحلے پر دیگر قومی ادارے حرکت میں آئیں خاص طور پر سپریم کوٹ آف پاکستان حرکت میں آئے اور اس معاملے کا وہ نوٹس لے اور اس واقعے کی اس اندھو ناک واقعے کی تحقیقات کے لیے خصوصی ٹرپیونل تشکیل دے اور جو اس کی روزانہ سماعت کر کے مجرموں کے نشاندہی کرے مسائر کے نشاندہی کرے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچائے اور ایسی گائیڈ لائن مہیا کر دے کہ آئندہ اس طرح کے حادثات نہ ہو سکیں یہ حادثات ایسے حادثات اور ایسے حادثات کے نتیجے میں ہونے والے ہی نقصانات سے بچا جا سکتا ہے وہ لوگ جو مری مینجمنٹ میں رہے ہیں وہ جانتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پیش کی انتظامات کے ذریعے چیزوں سے نقصانات سے بچا جا سکتا ہے ہم بھی بچ سکتے تھے اگر ہم کھلندرے نہ ہوتے نالائک نہ ہوتے تنظیم سازی میں مصروف نہ ہوتے تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی ہے اس دعا کے ساتھ اللہ حافظ کہ اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو عقل فہم اور شعور عطا فرمائے تاکہ یہ ملک بربادی سے بچ جائے اللہ حافظ